آئیے کلام مقدس کو کھولیں رسولوں کے ایمان بیسوہ باب اور اس کی اٹھائیسویں آئے پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیہ تاکہ خدا کی کلیسیہ کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا سو اس آئیت کی روشنی میں میں آج جو کشیر کرنا چاہتا ہوں کرانس کویسٹین اصل میں اس آیت کے مطابق یہ ہے خدا تو روح ہے خدا روح ہے روح کے کوئی گوشت اور ہڈی نہیں ہوتا اس لیے یہاں جو لکھا ہے کہ اس نے خاص اپنے خون سے یعنی خدا نے خدا نے اپنے خون سے مول لیا یہ غلط آتا ہے بڑے بڑے عالم میں بھائی گلتیاں کرنا ملے بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ پاک روح ہمیں اس کی سمجھ دیں ہمیں سمجھا میں بتا یہ کیا ہے سو اس آیت کو لے کر یہ بات مشہور کر دی گئی خدا روح ہے سب ایمان رکھتے ہیں روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتے ایمان رکھتے ہیں تو پھر واقعی روح کا خون تو نہیں ہے یہ ایمان رکھتے ہیں پر یہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنے خون سے مول لیا ہے بہت ضروری ہے اس آیت کو سمجھیں تاکہ اس آیت کے وسیلہ سے وہ شیدگی میں جو اصل دشمن ہے وہ ہمارے ایمانوں اور یسو مسیح کی پہچان کے خلاف حملہ اور خونے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہم روک سکیں اور پچل سکیں یہ آیت جو ہے یہ تو بہت بڑی یسو مسیح کی علوہیت کا پختگی کے ساتھ ثبوت پیش کر رہی ہے لہٰذا جو لوگ علوہیت خدایت کہ مکاشفہ کو نہیں سمجھتے یا انڈرسٹینڈ کرتے وہ اس آیت کو بھی نہیں سمجھتے یہ آیت تو کیا اور بہت سبھید ہے کلام مقدس میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام جنہیں نہیں سمجھ یا نہیں سمجھ آ رہی وہ ایک الگ بات ہے پر میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے اپنا کلام کبھی بھی ہمیں الجن میں ڈالنے کے لیے مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا بلکہ الجن اور مشکلوں کو حل کرنے کے لیے اپنا ذہن اپنی سوچ اپنا دل اپنے جذبات اپنی فیلنگز اپنا آپ کتاب کی صورت میں ہمیں گفت گیا تاکہ ہم خدا کو سمجھیں خدا کو انڈرسٹینڈ کر سکیں خدا کی سوچ کو جان سکیں ہمارے پاس دنیا میں وحد ذریعہ صرف یہی ہے اور اسی وحد روحانی ذریعے پر اٹیکس پر اٹیکس ہوتے رہتے ہیں کیونکہ پیچھے چال کس کی ہے ابلیس کی بھائی شروعی سے اس کی یہ چال رہی ہے نا اس کی شروعی سے یہ چال رہی ہے جو کچھ خدا نے کہا ہے اس کے خلاف سوچ دینا آپ میری بات سمجھ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں کہ نہیں باغی دن پہنچ گئے ہیں کڑھا کڑھا باغی دن تک پہنچ گئے ہیں آپ ایک ہی ٹیم میں باغی ادن میں بھی ہے اور ادھر بھی ہے یہ یسو کی وجہ سے ہیلیلیویا کیونکہ وہاں جو خدا نے کلام کیا تھا کلام ہی کے خلاف دشمن نے ان کے اندر کراس پیدا کر دی متزاد باتیں شکوک اور پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا وہ لوگ شکست کی زندگی گزارتے ہیں جو کلام کو انڈسٹینڈ نہیں کرتے اور کلام کا استعمال نہیں کر رہے ہیں صرف پڑھنا سننا پڑھنا سننا کافی نہیں ہوگا اگر آپ پڑھنے وہ لکھے نہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اسے بیمار بات جگہ اب ایمان کی دعا کیا ہے بھلا کلام کی دعا ایمان کی دعا جو ہے وہ وہ کلام کی دعا ہے یعنی ایسی دعا یا ایسی گفتگو جس میں کلام کا استعمال ہوتا ہے ایک دعا وہ ہے جو پتنی اسے دعا کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے جس میں انسان کی اپنی عقل شامل ہے اپنا ذہن شامل ہے اپنی سوچ شامل ہے اپنے جذوات شامل ہے اپنے ایسا سات شامل ہے اپنی فیلنگ شامل ہے وہی سب کچھ وہ بیان کر رہا ہے پر جب آپ کلام کی گفتگو والی دعا کرتے ہیں تو اس میں خدا کی عقل ہے خدا کا ذہن ہے خدا کا سب شامل ہے خدا کی فیلنگ ہے لہذا آپ اس طرح سے دعا کرنے لگے ہیں اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے گویا خدا کا کلام تب آپ بھی خدا کی گفتگو کے مطابق گفتگو کرنے والے بنیں گے اس لیے اس کو استعمال کیجئے کلام اور استعمال کر کر کے تاریخی کی قوتوں کو آپ کچھ دے جائے جیسے از خود مجسم کلام یسو مسیح میں بھی کلام استعمال کر کر کے دشمن کی ہر بات کو کنڈم کیا لکھا چھوکے لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے تہہ جو لکھیا یاد رکھو گئے تہہ آت ہو گئے نا جو لکھیا یاد ہی نہیں کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نکاح ہے تو اس کے سامنے وہ ٹھیار نہیں سکتا وہ مانتا ہے ماننا پڑے گا نکاح نا نی اے شیطان get out نس نہیں نظر آ رہے تو پیچھے دو ندہ پہ تھوڑا جائے سہی نظر آ رہے نس نال لزدہ دم پھیرتا نا دم پھیرتا کیونکہ سر دم ہی پھیرتا سر سر آگیا نا یسو دے پینا دے تھا آگیا پیچھے رہ دھومت دھومت سر کچھ نہیں آلیلویہ آہ وڈا کاملہ کر دیتا ہے آلیلویہ ڈانک کر دیتا ہے کیا دہ پھے وہ ہر نے دی پوچھل پھے وہ دباؤ یسو کے نام میں آلیلویہ آہ باپ نے ہمیں یہ شفقت دستر سے بخش لی ہے آہ پریز گا سو اس آیت مقدسہ میں ہمارے خداون یسو مسیح کی علیہیت اور اس کی خدایت کا پختہ ثبوت پیش کیا جا رہا ہے اور دشمن کی یہ بھی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ یسو مسیح کی علیہیت پر پردہ ڈالا جائے لیکن کیا خوب لکھا کسی نے لوگ جب مجھ سے کہتے ہیں یسو صرف انسان تھا بہت پرانا کی چھوٹے چھوٹے تھے ہم یہ گیا کرتے تھے بڑا خاص ہی لوگ جب مجھ سے کہتے ہیں یسو صرف انسان تھا کہتا میں ہرگز نہیں یہ کیسے ہو صرف تھا یسو خدا بھی ہے علیلویہ دوسری صداقت اس آیت کے اندر پہلی بات یہ آیت یسو مسیح کی علیہیت کو پیش کرتی مسیح لوگ جس پر ایمان رکھتے جس کا پرچار کرتے ہیں وہ اللہیت کی ساری معموری سے معمور ہے حلیلویہ آپ ایمان کے حساب سے پہچان اور عرفان کے حساب سے بہت بابکار لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم بھی اسے نہ مانے تو اس کے بغیر ہمارا ایمان بھی نامکمل ہے بھائی جس کے بغیر ماننے والوں کا ایمان نامکمل ہے تو ہم تو اس کو پہلے ہی مانتے ہے اور مکمل ہے ہم تو پہلے اسے مان رہے ہیں اس لیے ہم مکمل ہے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں جو نامکمل کو مکمل کرنے والا ہلیلویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی کبھی احساس کمتری میں مکش ہیں حلیلویہ یہ آیت یسو مسیح کی علویت کا پختہ ثبوت پیش کرتی ہے دوسری بات یہ آیت دوسری صداقت یہ بیان کرتی ہے کہ دنیا کا نجات دہندہ اور گناہوں کا کفارہ نہ صرف انسان تھا بلکہ این خدا ہی تھا حلیلویہ کلیشیا کا نجات دہندہ کوئی بکرا نہیں کوئی چھدرا نہیں کوئی جانور نہیں کوئی پرندہ نہیں بلکہ یسو مسیح خدا حلیلویہ وہ ہے اس لحاظ سے کلیشیا انتہائی اہمیت کی حامل ہے کلیشیا کو لکھے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے مسیحی کلیشیا خدا کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں پریزگار آو با شعور ہو دلیر ہو لہٰذا ایرہ وغیرہ کا خون آپ پر کیا کر سکتا ہے پامے گھو پیا سوٹے آہ پامے کوئی چھٹے پامے کوئی چھٹا مارے پر پشرتے کے آپ خدا کے خون میں محفوظ ہیں تو پھر کوئی بات ہی نہیں آمین اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیتِ مقدسہ کو سمجھنے سے پہلے کلامِ مقدس کی روشنی میں یہ سمجھا جائے کہ آیا خدا روح ہی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے کیونکہ question کراس جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا تو روح ہے تو روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتے لہذا یہ آیت غلط ہے اور روح کا خون کدر سے بھائی یہ question بنایا گیا ہے یہ question پیدا کیا گیا ہے اس آیت کے اندر تو ایسا کچھ بیان بھی نہیں ہے اس میں تو ایسا بیان بھی نہیں ہے کہ خدا روح ہے اور روح کے خون سے مول لیا ہے ایسا تو بیان بھی نہیں ہے یہ question بنایا گیا ہے نہ کہ اس آیت میں ایسا کچھ پایا گیا ہے یہاں خون کا ذکر ہے اور خدا کے خون کا ذکر ہے کس کے خون کا ذکر ہے خدا کے خون کا ذکر ہے اور کیا خدا اب ہم question اٹھاتے ہیں کیا خدا صرف روح ہی ہے وہ محدود ہے اپنی اس حالت میں کہ وہ روح ہی ہے جنہوں نے صرف خدا کو روح ہی سمجھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو الجن کا شکار ہوگئے ہیں لیکن خدا روح ہی نہیں ہے وہ اور بھی بہت کچھ ہے بے شک خدا روح ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روح کے کوئی گوشت اور ہڈی نہیں ہے اور روح کا خون نہیں ہے لیکن خدا کا خون ہے کبھی غلط نہیں ہے یہ آئے کبھی غلطی نہیں ہوئی ہے کلیسیہ خدا کے خون سے خریدی ہوئی ہے ہم ایسے نہیں ہر مہینے کے پہلے اطوال یسو کی میز کے پاس آتے ہیں اور یہ کہا گیا جب تک میں نہ آؤ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو سو اب بہت ضروری بن گیا ہے کہ ہم بائبل مقدس کے مطابق لفظ خدا کو سمجھیں خدا کلام مقدس کے مطابق کیا ہے عبرانی کا لفظ الوہی بولے کیا لفظ خدا اصل میں عبرانی کے لفظ الوہیم کا ترجمہ ہے کس کا ترجمہ ہے الوہیم اور الوہیم کے جو معنی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خدا روح ہے الوہیم کے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ خدا واحد ہے پر واحد خدا میں خدا کی خسرت پائی جاتی ہے وہ باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے روح القدس بھی ہے اس میں باپ بیٹا روح القدس اس لیے خدا کو انڈرسٹینڈ کریں کلام مقدس کے مطابق باپ بیٹا اور یہ کسرت تسلیسی ہے یہ کسرت تسلیسی ہے تسلیسی کسرت کو سمجھتے ہیں خدا واحد ہے خدا پر خدا میں باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے رولکس بھی ہے یہ تری آفیسس ہے ہر آفیس کا اپنا اپنا ایک کام ہے ورک ہے ان روحانی آفیسس کو سمجھنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ایک پریزیڈنٹ کا آفیس ہے وہ کسی اور میار کا ہے ایک مینیجر کا ہے ایک پی اے کا ہے کیا خیال آپ تری آفیسس ان کے الگ الگ کام ہیں ورک ہے پر خدا ایک ہے وہ باپ کی حیثیت میں کیا ورک کرتے ہیں ہمارے لئے بیٹے کی صورت میں کیا ورک کر رہے ہیں ہمارے لئے رولکس کی صورت میں کیا کر رہے ہیں ہمارے لئے وہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے ہی لئے اس لئے یہ کسرت تسلیسی کو ایسا ہرگیز نہ سمجھا جائے جیسا دشمن ابلیس مس گائیڈ کرتا ہے کئی لوگوں کو وہ جی کہتا ہے ایک جمع ایک جمع برابر ہے نہیں یہ جمع نہیں یہ ایک ضرب ایک ضرب اور جواب دست برابر ہی کوئی ہلیلویہ ہم اُن سے صاحب کتاب سے نہیں جو شیطان کوشش کر رہے ہیں وہ اُن سے صاحب کتاب سے اُن جی صاحب کتاب سے فیلی ہے اُسے کیا پتا سو خدا واحد ہے آمین اُس میں باپ کی شفقت بھی ہے اُس میں بیٹے کی صورت میں بھائیوں کی محبت بھی ہے اُس میں رون قدس ہمارا دوسرا مددگار ہے ہلیلویہ پر تین خدا کبھی نہیں ہے اس لیے یہ کسرت تسلیسی ہے یعنی خدا باپ بیٹا رول کسی یعنی خدا باپ نے اکمہ اکلوتا بیٹا دیا یہ ہنہ تین سولہ خدا باپ مجھے یہاں شیر یاد آگیا ہے اکبال کا علام اکبال لے گئے تسلیس کے فرزند لے گئے وہ بھی تسلیس مانتا ہے وہ مانتا ہے اُس نے اپنے شیر اپنی کتاب میں لکھے بانگے درہ ملتا ہے موسیقی